اے یار سن یاری تیری مجھے زندگی سے بھی پیاری ہے چوہ پچھ نہیں ہمارا کوئی بڑی خوب زورد یہ یاری ہے جی ہاں اے یار سن یاری تیری میری اور آپ کی یاری اسی نے مجھے بان رکھا ہے اتنے سالوں سے جو میں اس عمر میں اس بڑھاوے میں اتنا کچھ آپ کے سامنے لے کر آتا ہوں ہر روز ایک نئے موٹیویشن کے ساتھ آ رہا ہے آج آپ کا ڈاکٹر ایک نیا ٹاپک لے کے کہ سب سے اچھی دوا شگر کی کونسی ہے شگری لوگ تو بہت ملیں گے لیکن شگر کی سب سے اچھی دوا کونسی ہے آج بتانے جا رہا ہوں تینکیو بنے رہی مرزاد لونڈا بس یوں جاتا ہے اور یوں آتا ہے ہائے کیسے دوستوں آگے آپ کا اپنے ڈاکٹر ہے ڈاکٹر نم نیت کالا تو اے یار سنے آج بتاتا ہوں آپ کو شگر کی ڈاپٹیز کی سب سے اچھی دوا کونسی ہے پہلی چیز ڈاپٹیز ریورسل کے نام پہ بہت سارے فیک لوگ سامنے آگے ہم آپ کی شگر ختم کر دیں گے کوئی کہتا آم کھلاو کوئی کہتا کچھ کھلاو اس کے بارے میں الگ سے بتاؤں گا ان فیک باباؤں کے بارے میں شگر بابا اب یہ شگر بابا بن چکے بڑھے سارے تو میرا کام ہے آج پہلے آپ کو یہ بتانا کہ شگر کی سب سے اچھی دوا کونسی ہے دیکھو میں نے پہلے بی پی کیا آپ کو بتایا تھا سب سے اچھی دوا کونسی ہے ایسے شگر کے معاملے میں ہے کہ ہر پیشنٹ کے پروفائل کے حساب سے شگر کی دوا الگ الگ ہوتی ہے پہلی چیز کچھ دوایاں جو پرانے جوانے کی تھی ان کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ تھے تو دھیرے دھیرے مارکیٹ سے گائب ہو گئی نیچرلی ہونا تھا جن کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ تھے جب نئی میڈیسین آتی ہے تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ نئے دھنگ سے کام کریں اس فنکشن پہ نہ کئی کام کر کے انسولین پہ کام کر رہی ہیں تو وہ کئی اور کام کریں ان کے سائیڈ ایفیکٹ کم ہو کوئی اور ایڈوانٹیج ہو اور ایفیکٹ ایسے ہو کہ باقی آرگن کو بھی فائدہ کریں تو اسی دشاں میں کچھ نئی نئی میڈیسین آئی ہیں لیکن سچ بات یہ ہے کہ کوئی بھی آئیڈیال میڈیسین ہر ایک کے لئے نہیں بنی ہوتی ہر ایک کی باڈی الگ ہوتی ہے میل فیمیل ایج ٹائپ ون ٹائپ ٹو ان حساب سے سب کی میڈیسین الگ الگ ہوتی ہیں دیکھو ٹائپ ون ڈائپ ٹیز یا لڈا ہے تو ان کا تو چلو مالو میں سب کو کہ انسلین ہی ہے بچوں میں جو جنرلی شگر ہوتی ہے ان میں تو انسلین ہی علاج ہوتا ہے لیکن میں بات آج دوا کی کر رہا ہوں اورل تھرائپی کی ہم جو ٹیبرٹس وغیرہ لیتے ہیں یا جو بھی ہے ان کی اب اگر میں بیسیکلی سٹارٹ کروں تو سب سے پرانی دوا جو ہے وہ ہے میٹ فارمین حالانکہ میٹ فارمین کے بارے میں بہت بھرانتی فیلائی جا رہے ہیں بڑے سارے ویڈیو فیک ویڈیوز آگئے ہیں فیس بک پہ تو ہمیشہ فیک ویڈیوز کی بھرمار میں دیکھتا ہوں ویٹس اپ پہ بھی آتے ہیں کہ میٹ فارمین نہیں کھانی چاہیے یہ ہو جاتا ہے آج بھی سب سے سستی سب سے ٹکاؤ دوا میٹ فارمین ہے ابھی بھی ہے اور میٹ فارمین کس کے لئے سب سے اچھی ہے موٹے لوگوں کے لئے تھے موٹے لوگوں کے لئے سب سے اچھی دوا ہے جن کا ویٹ لوس ہو رہا ہے ان کو نہیں دینی چاہیے میرا اپنا یہ ماننا ہے تکہ وہ ویٹ کام کرتی ہے تو ہمیں ایسے لوگوں کے لئے سب کے لئے دوا الگ الگ ہوتی ہے ہریک بندے کے لئے لیکن میٹ فارمین کی سب سے اچھی بات یہاں کہ سب سے سستی دوا ہے لیکن سائیڈ ایفیک کیا ہے کہ پیٹ میں پرولم کھا سکتی ہے جی آئی دسٹربینس کھا سکتی ہے تو جن لوگوں کے پیٹ کی پرولم ہے تو وہ میٹ فورمین نہیں کھا سکتے یہاں پہ یہ پرولم آگئی لیکن سستی ہے تو موٹے لوگوں کے لئے بڑی ہے دبلے پتلوں کے لئے میں اس کو اچھی دبا نہیں مانتا ہوں ایک ہوگی میٹ فورمین اب آتے ہیں ایک اور گروپ ہے سلفونیل یوریا جس میں گلیمی پرائیڈ گلگلا جائیڈ یہ سب آتی ہیں یہ میڈیسن بھی خیق ہیں لیکن ان کے ساتھ بھی ایک ڈراؤ بیک ہے کہ پہلی چیز یہ تھوڑی سی کوسلی ہے لیکن جنرک میڈیسن مل جاتی ہیں لیکن آج میں آپ کو ایک راج کی بات بتاؤں گا کہ میں ہمیشہ بولتا ہوں شگر کی میڈیسن جنرک پر چینج کرتے ہو سمجھ اپنے ڈاکٹر کو جرور کنسلٹ کر لیں اور شگر ریگولر چیک کرتے رہے میں جنرک میڈیسن کے خلاف نہیں ہوں لیکن میرے پاس کچھ پیشنٹ آئے ہیں میں کسی دن ان کو لا کے دکھاؤں گا اب آپ کو کہ سر یہ تو فیک تیسٹیمونیال ہے تو ٹھیک ہے میں کچھ نہیں بتاؤں گا کچھ پرائیویٹ کمپنیوں نے بھی اپنی جنرک دوائیاں کی کمپنیاں کھولی ہیں اس میں سے میں ایک کمپنی کے خلاف مجھے کافی لوگوں نے بتایا کہ سر اس کی کمپنی کے دوائیاں شفٹ کری تھی تو ہماری شگر پڑ گئی یہ پرائیویٹ کمپنی کی جنرک دوائیوں کی ایک چین ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں بات میں کھلا سا کروں گا کسی دن تھوڑے اور دشمن بن جائیں گے اور کیا ہوگا تو چلیے تو گلیمی پرائیڈ گلکلا جائیڈ یہ سب بھی اچھی دوائیاں اور یہ جنرلی کومبینیشن میں دی جاتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ بھی ویٹ گین کرتی ہیں یہ ویٹ بڑھاتی ہیں ٹھیک ہے تو جہاں پہ ویٹ لوز ہو رہا ہے وہاں پہ یہ دی جا سکتی ہیں لیکن ہائپو گلائسیمیا کے چانسز کافی رہتے ہیں ان دوائیوں کے ساتھ میں نے دیکھا کہ شگر لوگ ہونے کی چانسز کافی رہتے ہیں تو جو بھی شگر کی لوگ دوائیاں کھا رہے ہیں تو ان کو ہر تین گھنٹے بعد کچھ نہ کچھ کھاتے رہنا چاہیے ایسا کھانا جو آپ کے ڈائٹ میں بتایا گیا ہے جو ابھی سنیکس آپ کھا سکتے ہیں بیچ بیچ میں کھاتے رہو زیادہ گیپ نہیں ہونا چاہیے لوگ گیپ بہت جالتا دیتے ہیں اب آتے ہیں تیسری دوا پر یہ دو ہو گئے تیسری ہے جو ابھی یوز کی جائی ہے پائی گلٹا زون پائی گلٹا زون بیچ میں ڈس کنٹینیو کر دی گئی تھی کیونکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہے کہ وہ بلیڈر کینسر کر سکتی ہے تو اولڈ ایج پیشنٹ میں نہیں دینی چاہیے اور جہاں پہ اور ویٹ گین کرتی ہے فلود ریٹینشن کرتی ہے تو جہاں پہ موٹے لوگ ہیں ان کو بالکل نہیں دینے چاہیے میرے پر کئی پر موٹے لوگ آئے ہیں جو یہ دوائیاں کھا رہے تھے درد دس پندر پندر کلو وجن بڑھ گیا اور اس کے بعد ان کو اس کی وجہ سے لیور خراب ہو گیا ہارٹ پیسر آ گیا تو ایک سنگل دوائی آپ کا بیڑا گرک بھی کر سکتی ہے وہ ہے پائی گلٹازون تو کس کو دینی ہے جہاں پہ ساری دوائیاں فیل ہو جائیں یہ کام نہیں کر رہی ہیں اور جن کا ویٹ کم ہو رہا ہے تو ان کو آپ پائی گلٹازون دے سکتے ہو تو وہاں پہ میں جنرلی وہیں دیتا ہوں جہاں ویٹ کم ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کو میں آخر میں رکھتا ہوں میں شروع میں ہم لوگ اس کو نہیں دینا چاہیے حالانکہ ٹرپل درگ کومبینیشن میں بھی یہ دوائی آتی ہے جہاں گلنپریڈ پائی گلٹازون میٹ فارمین آتا ہے تو ہر ایک کو آنکھ بند کر کے مس شروع کریں پائی گلٹازون جہاں ویٹ والوں کو ہارٹ فیلیور والے پیشنٹس کو جہاں فلود ریٹینشن ہے کڈنی کی پرولم ہے ایسے پیشنٹ کو آوائیڈ کرنا چاہیے سوجان آ جاتی ہے اس سے باڈی میں پانی بھر جاتا ہے چوتھی آ گئی گلٹینز جیسے کی ہمارے پاس سٹا گلٹین اب ویلڈا گلٹین سٹا گلٹین ہنا اس طرح کی کئی سارے گلٹین تھے تو گیلوز نام سے بڑی فیمس دوائی آتی ہے ابھی بھی آتی ہے تو اس طرح سے اب کیا ہے کہ اب ان کا پیٹنٹ ختم ہو گیا سستی دوائی ہیں اور یہ اچھی دوائی ہیں یہ اچھی دوائی ہیں ان کے سیڈ ایفیکٹ کم ہے اور یہ کھانے سے پہلے کھانے کے بعد بھی دی جا سکتی ہے میٹھ فومین جنرلی کھانے کے بعد دینی چاہیے گلیمی پریڈ کھانے سے پہلے دینی چاہیے یا کھانے کے ساتھ دینی چاہیے موٹا موٹا رول میں نے پہلے ہی بتایا تھا جو چھوٹے سائز کی دوائی ہے جیسے گلیمی پریڈ اس کو کھانے کے سے پہلے لے لو باگی ساتھ دوائی ہیں کھانے کھاتے ہی لے لوگے تو کوئی دکت نہیں ہے کوئی اتنا بڑا فرق پڑتا نہیں ہے لیکن ایسا مت کریں کہ دوائی ہم آدھے گھنٹے بات کھا رہے ہیں کھانے کھانے کے ایک گھنٹے بات کھا رہے ہیں یہ مت کریں کیونکہ پھر شگر کا لیول کئی بھر ڈاؤن بھی ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کا کھانے کا لیول الگ لیول پہ آ رہا ہے دوائی کا لیول الگ ٹائم پہ بڑھ رہا ہے تو یہ کڑ بڑھ ہوتا ہے اب آتے ہیں یہ ہو گئی سیٹا گلپٹین ویڈا گلپٹین گلپٹین جو ہیں لینہ گلپٹین تو اب پانچے نمبر پہ جو سب سے امپورٹن دبا ہے جو ابھی ہے گلیفلوجین گلیفلوجین جیسے ڈیپا گلیفلوجین ایمپا گلیفلوجین کہنا تو یہ یہ دوائیاں ہیں جو نئی شرنکھلا میں نئی دوائی آئی ہے پچھلے آٹھ دس سالوں میں ان کا بہت جاڑا رول ہے اور یہ کیڈنی سیو کرتی ہیں ہارٹ سیو کرتی ہیں وجن کم کرتی ہیں تو یہ کسی چمتکار سے کم نہیں ہے لیکن یہ دوائی کیا کرتی ہے یہ دوائی آپ کی باڈی سے شگر کو آپ کے کیڈنی کے تھروں پشاپ کے رستے بہاں نکال دیتے ہیں تو صرف ایک ہی ڈاؤٹ رہتا ہے کہ پشاپ میں کوئی انفیکشن نہ ہو جائے سپیشلی لیڈیز میں تو اس لئے ان کو بتانا پڑتا ہے کہ بھائی آپ اپنی صفائی رکھیں نیچے کوئی پشاپ میں جلن ہو یہ میں جب شروع کرتا ہوں تو میں urine routine culture کرا کے ہی شروع کرتا ہوں اس دوائی کو اور جن لوگوں کو already infection ہے تو ان لوگوں کے دوائی نہیں دینی چاہیے چاہیے کوئی بھی infection ہو اس دوائی کو نہیں یوز کرنا چاہیے severely infection ہے dehydration ہے وہاں پہ دوائی یوز نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ دوائی de-addition کر سکتی ہے کیونکہ پشاپ کے تھوڑا سا اس مصری diuresis بھی ہو سکتی ہے کئی لوگوں کو die تو جہاں پہ لوگ sensitive drug کے لیے reaction ہے کئی لوگوں کو نہیں بھی suit کرتی لیکن جس کو suit کرتی ہے اس کے لئے کسی چمتکار سے کم نہیں ہے depagliflogein empagliflogein kenagliflogein بہت سارے ناموں سے آتی ہے ٹھیک ہے اور reno بھی آتی ہے لیکن میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو یہ دوائی تھوڑی costly تھی اب سستی ہو گئی ہے کیونکہ ان کے patent ختم ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اب generic بھی آنے شروع ہو گئی ہیں میں صرف اتنے بولوں گا کہ کوئی بھی medicine ideal ہر ایک کے لیے نہیں ہے جہاں موٹے لوگوں اور یہ weight کم کرتی ہے سب سے بڑی بات gliflogein تو جہاں weight کا issue ہے وہاں metformin gliflogein یہ آپ کے لیے بہت اچھی ہے جہاں weight بڑھانا ہے وہاں glimipride pyglytazone بہت اچھی ہے جہاں neutral رہنا ہے وہاں gliptins جیسے کی citagliptin اور evildagliptin تو یہ آپ کے لیے neutral ہیں تو یہ میں نے پانچ دوائیاں آپ کو بتائی ہیں اور اس کے علاوہ اور کچھ supplements آریویدی کاتے ہیں جیسے fenugreek ہے میتھی ہے دانہ پھلانہ ڈھمکہ یہ سب آپ use کر سکتے ہیں کوئی حار نہیں ہے لیکن جب بھی کوئی نئی چیز use کرنا شروع کریں چاہے وہ آریویدی کو ہومیپیتی کو اپنی ڈاکٹر کو بتا جو دیں اور generic medicine میں پھر بتاؤں گا جب آپ جن کو ہلکی فل کی شگر ہے وہ generic medicine کھا سکتے ہیں لیکن جس کی شگر control نہیں ہے بڑی مشکل سے ہم نے چار پانچ سو کی شگر کو بڑی انسولین سے بچا کے رکھا لیکن یہ لوگ جب جن چاچار پانچ پانچ دبائیاں کھا رہے ہوتے ہیں یہ لوگ جب generic پہ جاتے ہیں تو ان کو بہت دھیان رکھنا چاہیے لیکن جس کی ہلکی فل کی شگر ہے borderline 6-7 7-7 ان کا HBA1C رہتا ہے وہ لوگ generic medicine use کر سکتے ہیں کیا ہوگا ایک کی بجے دو کھانی پڑے یہی ہوگا جا جاتا لیکن جو گریب آگنی ہے اس کے لئے تو فائدہ ہے generic medicine use کرنا لیکن ایک company کے بارے مجھے شکایت ملی ہے جیو نیوز دیکھتے آپ نہیں دیکھتے دیکھ لیا کرو thank you hint میں نے دے دیا بڑا کلاکار انسان نہیں چلیے thank you very much اور ویسے آج تک news بھی آج تک چینل بھی ہے اور بھی بڑے سارے چینل سب اچھے سب بڑی ہیں چلو اے یار اہا ایک medicine رہ گی گانا گانے سے پہلے وگلی بوس ٹھیک ہے کار بوس وگلی بوس اور اسی کا ریپنگلنائٹ یہ دوائیاں ان کے لئے ہوتی ہیں جن کی شگر کھانے کے بعد بڑھتی ہے بڑے سارے لوگ ہیں جن کی کھانے کے بعد شگر بڑھتی ہے تو یہ ان کے لئے ٹھیک ہے اور یہ دن میں دو سے تین بات دینے ہی پڑتی یہ کھانے کے ساتھ تو ہر یہ نہیں ہوتا کہ لوگ کھالی پیٹ شگر ٹیسٹ کراتے ہیں تو ناشتے کے بعد والی نہیں کراتے ہیں ناشتے کے بعد کرا گئیں گے تو کھالی پیٹ نہیں کرا گئیں گے جب بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں پہلے اپنی شگر فاسٹنگ پیپی چیک کر آگے تب جائیں وہاں آکے بول دیتے ہیں میری شگر چیک کر دو یہ کیا میری شگر چیک کر دو رینڈم شگر کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا فاسٹنگ پیپی کر رہا ہو اور تین ٹائم کرنی ہے تو رات کے کھانے سے پہلے بھی کرو کھالی پیٹ کرو ناشتے کے دو گھنٹے بعد کرو اور دوائی بھی کھالیا کرو جب دوائی کھا کے چیک کر آؤ اپنی ناشتے کے ساتھ جو دوائی کھاتے ہیں وہ بھی کھالو تو اس لئے دونوں شگر ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ دوائی اسی حساب سے سیٹ ہوتی ہیں فاسٹنگ کی الگ دوائی ہے میٹھوارمین فاسٹنگ والوں کے لئے جن کی فاسٹنگ بڑھی گاتی ہے پی پی کے لئے وگلی بوس اکار بوس ریپکلین نائیڈ یہ جو ناشتے کے بعد کھانے کے بعد شگر بڑھتی ہیں زیادہ کچھ لوگوں کی ان کے لئے اپورٹنٹ ہے تو ہر دوائی ہر ایک کے لئے الگ الگ ہے کوئی بھی آئیڈیل میڈیسی نہیں ہے لیکن میں نے بتا دیا پیشن پروفائل کے حساب سے تو بندہ پہر بار تامل جگر بڑھے گے بیار ویر آیا ہوں شکریہ تینکیو آپ کا دوست آپ کا یار آتا رہے گا اسی طرح سے لیکن ہر ٹوپک بڑھیا بڑھیا بار بار بائی